اسلام علیکم دوستو میں ہوں دیل یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک بوتر بازین پنجاب تو دوستو امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں دوستو یہ دو پروازی بچے تیار ہوئے جی ماشاءاللہ گھر کے اور آج ان کو ہم اپنے پروازی نئے سیٹ اپ میں چھوڑیں گے یہ سامنے ہی سیٹ اپ ہے انشاءاللہ بھی اسی ویڈیو گینڈ میں شوک بھی کرائیں گے نئے سیٹ اپ کا اور پہلے میرے گھر سے یہ دو بچے تیار ہیں تو یہ دو بچے انشاءاللہ وہاں پہ چھوڑیں گے مزید بھی جو بچے آتے جائیں گے انشاءاللہ وہاں سے انشاءاللہ اڑائیں گے اور شوک کریں گے انشاءاللہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا مزہ آئے گا اور ان کا پکڑ کے شوک کرا دیتے ہیں دو بچے ہیں ایک اور بچہ بھی ہے لیکن وہ میں نے خود چھوڑ دیا جی کیونکہ اس کے ماں باپ جو تھے وہ ہم نے بجوا دیا کسی کو گفٹ تو وہ ایک ہی بچے ہے تو میں نے کہا چلے چھوڑ کے دیکھ لیتے ہیں کیا کرتا تو یہ ماشاءاللہ سے جی دو بچے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ پکڑ کے شوک کراتے ہیں ان کا جی دوستو یہ پہلا بچے جی ماشاءاللہ آنک بغیرہ صاف کھا چکا ہے چپڑے کے بوتروں میں سے یہ اور پٹھی ہے شاید لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے یہ تھوڑی سی جاڑ میں پڑی ہوئی ہے یہ اس کی آنکھ ہے جی آنک کا ڈائل دیکھیں ماشاءاللہ بلکل کلیر ڈائل ہے ماشاءاللہ باکی اتنی رائے بھی ضرور دیجئے گا بچے کیسے لگیں ابھی مزید کچھ ہیں تیار ہو رہے ہیں پیٹھیوں میں وہ بھی تیار ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ چاہیں گے یہ اس کا کندہ ہے جی ماشاءاللہ بڑا تیز پڑا ہوں کا ہے اللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کے پنجر لاکھوں میں جی سات نمبر یہ نمبر والی کڑی لکا کے ادھر چھوڑیں گے جی میرے گھر سے جو جائیں گے تو یہ بچے ہیں یہ ماشاءاللہ سے خوشکل گہرے پنجر دیکھیں نیکس دکھاتا ہوں نیکس یہ بچے ہے جی ماشاءاللہ اس کی آنگ دیکھ لیں یہ علی والے اور کمگر کبوتروں کی کراس میں جوہنا پروازی بچایا ہے اور ماشاءاللہ آنگ دیکھ لیں اس کی ابھی تو صاف ہونی ہے ایک اتنی رائے بھی ضرور دیجئے گا بچے کیسے لگیں یہ اس کے عجیب پار ہے ماشاءاللہ پا دیکھ لیں بہلی گلی نکاہ رہی ہے یہ ماشاءاللہ دوسرکی سوڑی سے بندہ جی اس کے پنجر نافنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں بچوں کی اور وہاں پہ انشاءاللہ جا گے ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں جب وہاں پہ چھوڑیں گے تو وہاں پہ مزید بھی کچھ بچے اور کچھ گوتر آ چکے ہیں اب یہ افتتاہ نہیں ہوا ہے افتتاہ سے پراپر اس چھت کی بھی ویڈیوز آئیں گی چینل پہ تو آج انشاءاللہ اس چھت پہ ہم نے کیا کیا سیٹ اپ بنایا وہ انشاءاللہ شیئر کریں گے اور ساتھ یہ دو بچے وہاں پہ چھوڑیں گے تو باقی اب وہاں پہ جا کے ویڈیو سٹارٹ کریں گے جی جی دوستو یہ ماشاءاللہ سے جی نیا سیٹ اپ بنایا جی پینٹ کا کام لگا ہے ابھی یہ ویڈر شیٹ جو ہے یہ ایک کوٹ ہوا ہے ابھی افتتاہ انشاءاللہ جو ہے ہمارا وہ نیکسٹ ویک میں اس کی بھی انشاءاللہ ویڈیو آئے گی بچے میں نے چھوڑ دیئے ہیں یہاں پہ کچھ کبوتر اور بھی آگئے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے جی یہ بڑے کبوتر ہیں اور اس سائیڈ پہ بچے ہیں وہ بھی شوک کراتے ہیں سیٹ اپ کا ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ شوک کرائیں گے ابھی یہ ہے کہ کچھ پرندوں کا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ باہر نکالے میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سائیڈ پہ بڑے کبوتر ہیں سارے تقریبا جو ہے جو ہم نے آگئے یہ اڑائی والی سیٹ اپ ہے تو اس سائیڈ پہ ہم نے بچے چھوڑے ہیں ان کا بھی شوک کراتے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ اندر سے سائیڈ اپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس طرح سے ان کے خانے بنے ہیں اندر یہ دیکھیں بڑے وی ای پی ماشاءاللہ یہ اوپر دیکھیں بڑی اچھی ماشاءاللہ یہ اس کے پر ڈیٹیل میں بھی شوک کرائیں گے آپ کو صرف یہ ہے کہ افتتاح ہو جائے اس کے بعد یہاں سے فروازوں کی اور یہاں سے جو ہم نے مقابلے کہہ لیں ساری ویڈیوز آئیں گے انشاءاللہ باقی بتائیے گا سیٹ اپ کیسا لگا یہ سیٹ اپ ٹوٹل پروازی ہے ابھی ایک کھڑا مارا خالی ہے پرندے جب پکے کر لیں گے پھر نار مادیاں ایک یہاں پہ چھوڑ لیں گے نار یا یہاں پہ نار چھوڑ کے تو ہم نے مادیاں نار سپرٹ کر لیں گے اور یہ سائیڈ جو ہمارے نئے بچوں کی ہے تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ سائیڈ بے جی بچے کچھ آئے ہیں ابھی مزید افتتاع پہ بھی آنے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے کافی تعداد ہو چکی ابھی سے ہی جن کو ابھی کالی اپرسوں سے ہم نے نکالنے بھی شروع کرتے ہیں ایک دو 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 در یہاں سے پکے کرنے شروع کرنے بچے ہیں سارے اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سیٹ اپ کافی دوست بھئی کیا بھی رہے تھے جو سیٹ اپ بنا رہے ہیں اس کا شروع کریں تو یہ ماشاءاللہ سے جی سیٹ اپ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک لائٹ لگی ہے اور اس کے علاوہ ہم آجتے ہیں تو یہاں سے یہ دیکھیں سیٹ اپ یہ ہمارا سیٹ اپ کی سائیڈ سے یہ ہمارے دوست ہیں جی رجیس نین شرزیل جن کا یہ چھت ہے اور ہمارا شروع ہے یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں جی اور یہ سارے ڈاکٹر الطاف صاحب آئے ہیں پرندوں کا مائنہ چال رہا ہے یہ پراپر ڈاکٹر الطاف صاحب یہ پراپر ڈاکٹر الطاف صاحب یہ ویکسین وغیرہ کرتے ہیں یہاں پہ کافی چھتیں ہیں بڑی چھتیں وہاں پہ آر تین ماہ کے بعد ویکسین کرتے ہیں اور باقی بھی پرندوں کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ان سے بھی انشاءاللہ گف شپ کرائیں گے اب یہ ریگولر آتے رہیں گے پرندوں کا چیک اپ یہاں پہ چلتا رہے گا صرف یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ ایک دوبار یہاں سے ہم نے چھت کی انٹریس رکھی ہے یہاں سے یہ 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 دیکھیں ماشاءاللہ یہ سیٹ اپ جی پورا واقعی بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گردوں نباہ کے لوگوں کو خیال بکیئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں